اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا ہم احبار مالک القدس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد موظرم خواتین وزرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آم دید میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آج پیام صبح میں ایک اور بہت خاص موضوع ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا پھر رک رک کے پرگرام ہو رہے ہیں ایک مسلمان بیٹا کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان والد کیسے ہونے چاہیے ایک مسلمان عورت کیسے ہونے چاہیے ایک مسلمان مرد کیسا ہونا چاہیے پھر ہم نے کچھ پروفیشنز پر بات کی تھی کہ مسلمان استاد کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کچھ پروگرامز مزید ہم آگے رکھیں گے کہ ایک مسلمان سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان قاضی یعنی جسٹس وہ کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ مختلف شعبیں ہیں ہماری اس زندگی کے اور ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں امت محمدیہ کا حصہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے پیشے کے حوالے سے آت کا موضوع بڑا خاص موضوع ایک مسلمان ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے خواتین و حضرات ڈاکٹر بہت اہم فرد ہوتا ہے معاشرے کا مسیحائی کرتا ہے ڈاکٹر تقدیر الہی کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ حکم الہی کی تعمیل کرتا ہے ڈاکٹر رازدار ہوتا ہے ڈاکٹر مریض سے جب محبت کا ادھار کرتا ہے تو اس کا آدھا مرض تو ویسی ختم ہو جاتا ہے اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے اسے فائز کیا ایک مسلمان ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے آج گفتگو ہوتی ہے اکثر محفلوں میں کہ کمرشلزم ہمارے پاس بلکہ دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاسپٹل سے اور کچہری سے یعنی کوٹ سے دور رکھے ہم یہی بات کریں کہ ایک مسلمان جج کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان وکیل کیسا ہونا چاہیے پھر کسی پروگرام میں ہم یہ بات بھی رکھیں گے کہ کیا وکیل وکیل کا یہ جو شعبہ ہوتا ہے یا یہ جو پیشہ ہوتا ہے اس پیشے کا شریعت اسلامی سے کوئی تعلق ہے یا دین میں وکیل کے پیشے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا کوئی گنجائش نہیں ہے پھر ہم کسی پروگرام میں یہ بھی رکھیں گے کہ یہ وعدہ معاف گواہ جو ہوتا ہے یا وعدہ معاف گواہ کی کوئی شریعت اسلامی میں حیثیت ہے یا نہیں علماء سے معلوم کریں گے لیکن آج کا موضوع ڈاکٹر ایک مسلمان ڈاکٹر کو تاجر نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان ڈاکٹر کو انسان دوست ہونا چاہیے اور اس میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ میں نے انسان سے محبت کی انسان سے قربت حاصل کی انسان سے دعائیں لی اور یہ سب کچھ میں نے خشیت خدابندی سے معمور ہو کر کیا تصفیل سے بات کریں گے ہمارے اہد کے ایک جید اور بہت اہم ڈاکٹر بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتین ازاد ہماری خوشبختی کہ وہ اس وقت دنیا ٹی بی کے کراچی سٹوڈیوز میں ہے اور ایک آل امدین لیکن تعرف سے قبل آیات ربانی کی تلاوت سے ہم پرگرام کا آغاز کرتے ہیں سورہ شورہ کی آیت نمبر اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں جو قرآن کریم میں درج ہے موجود ہے ہم بات کرتے ہیں اور تلاوتے قرآن کریم کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 سورہ شورہ آیت نمبر اسری ترجمہ پیش کرتا ہوں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے صدق اللہ العظیم تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب سب آپ سے واقف ممتاز عالم دین ہیں پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور خواتین وزرات آج ہماری خوشبختی دنیا ٹی وی کے کراچی سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر سید شاہد نور صاحب خواتین وزرات شاہد نور صاحب ہمارے ملک کے ممتاز آرثوپیڈک سرجن ہیں ایک جو ایک بات ہم جو اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کے ہاتھ میں شفا دی ہے اس جملے کا جو تمثیلی رنگ ہے وہ ڈاکٹر صاحب میں موجود ہے میں شیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد سے مل چکا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی بڑی تعریفیں اور بڑے قصیدیں بیان کی ہیں درخواست کی ان سے آج تشریف لائے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم اس سے پہلے کہ سوال رکھوں پہلا میں اپنے مہمانوں کے سامنے کوئی اس کمپیٹیشن کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال سوال یہ تھا کل کا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے صحیح جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرمالیجئے دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون تھا دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون تھا تین آپشنز قابل حابل یا ابلیس صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-343-00981-982 ہمارا ایمیل ایڈرس ہے ps.atdunyatv.tv اور ہمارا ایس ایمیس کا نمبر ہے 3031 پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے شیخ صاحب سمپل سوال آپ کی خدمت میں مختلف شعبہ حیات ہیں ایک شعبہ مسیحائی کا ہے ایک مسلمان ڈاکٹر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم الحمدلہ بڑی اچھی سیریز ہماری چل رہی ہے اور اسی کے نتیجے میں زندگی کے مختلف گوشوں کے مطالق جو دین کی رہنمائی وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے الحمدللہ آج ہم بات کریں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو ڈاکٹر کی حیثیت میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں سبحان اللہ جب ہم نے کہا امتی کو ڈاکٹر کی حیثیت میں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں تو لفظ ڈاکٹر بعد میں ہے اور لفظ امتی پہلے ہیں سبحان اللہ اور یہی سیریز کا حاصل ہے کہ ایک باپ ضرور باپ ہو مگر امتی باپ ہو ایک ماں ضرور ماں ہو مگر ایک امتی ماں ہو ایک ڈاکٹر ضرور ڈاکٹر ہو مگر ایک امتی ڈاکٹر ہو جب یہ امتی کا نظم ایڈ کر دیتے ہیں تو ایک امتی ڈاکٹر میں انجینئر میں ماں اور باپ میں اور ایک دیگر میں جو کہ کافر ہو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے بارحل برائراز گفتگو پر آتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی ڈاکٹر کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ابھی خیال اللہ نے دل میں ڈالا کہ بہت سارے پروفیشنز ہیں اور آپ کی میری معاش کی مجبوری بھی ہوا کرتی ہے کہ آپ کو اور مجھے کسی پروفیشن کو یا بزنس کو اختیار کرنا پڑتا ہے مگر اللہ کی ایک مہربانی صرف یہ کہ ان کی معاش کا ہی ذریعہ بنتا ہے بلکہ خلق خدا کی خدمت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے خاص طور پر اگر آپ تعلیم اور تدریس کے شعبے کو لے لیں اور ڈاکٹریت کے شعبے کو لے لیں یہ وہ دو شعبے اور بھی کئی شعبے ہو سکتے ہیں خاص طور پر یہ وہ دو شعبے ہیں کہ ایک میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم اور تدریس کا عمل ہے وہاں روحانی ترقی کا بھی موقع بہت زیادہ میسر آتا ہے اور مخلوق خدا کی مادی سے بڑھ کر ان کی جو روحانی حاجات ہیں ان کو پورا کرنے کا موقع میسر آتا ہے اسی طرح اگر ایک ڈاکٹر کے پروفیشن کو دیکھیں ایک ڈاکٹر کے حیثیت کو دیکھیں تو جہاں اس پروفیشن سے اس کی معاش وابستہ ہو چکی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے چل کر وہیں خلق خدا کی خدمت کا معاملہ بھی جوڑ دیا گیا اور جب وہ ڈاکٹر ایک امتی اور مسلمان ڈاکٹر ہو تو میرا یہ یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ وہ بندہ مخلوق خدا کی روحانی ترقی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے بھی آئے تلاوت کی سورہ شعارہ کی آیت نمبر اسی ہم مسلمان معاشرے میں ہیں ہمارے اکثر ہسپیٹلز میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے ہمارے کئی ڈاکٹرز کے جو پیڈز ہیں ان کے اوپر یہ لکھی ہوتی ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا بھی اظہار ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ میرا رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے تو یہ گویا پیشنٹ کے سامنے بھی جب وہ پیڈ جائے گا اس کو بھی یاد دہانی ہوگی اچھا میری ریکمینڈیشن ہے کہ اس کے ساتھ ترجمہ بھی ضرور لکھا جائے کیونکہ یہ عربی میں ہے عربی میں ہمیں سمجھ تو نہیں آتی سواب مل جائے گا ہم پڑھ لیں گے اگر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا جائے اور اگر کوئی بڑے ہائی فائی قسم کے ہمارے ہسپٹلز ہوں کہ جہاں اردو ذرا کم سمجھ آتی ہو اور انگلیش زیادہ سمجھ آتی ہو تو انگلیش میں ترجمہ لکھ دیں تو یہ ایک ڈاکٹر کی یاد دہانی کے لیے بہت قیمتی بات ہے اور ایک پیشنٹ کی یاد دہانی کے لیے بہت قیمتی بات ہے کہ شفا دوا میں ڈالنے والی ذات اس کی تاثیر ڈالنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے تو رہا پروفیشن ڈاکٹر کا لیکن تنہا ایک یہ آیت اگر ہماری گفتگو میں ہماری رائٹنگ میں ہماری پلیسمنٹ میں آنا شروع ہو جائے تو ہماری عقیدے کی درستی کا یہ باعث بنتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ویضہ مریتو فہوا یشفین ڈاکٹر صاحب جب میں بیمار پڑتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے لیکل دائن دوائن لیکل دائن دوائن فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر مرس کا علاج موجود ہے یہ جو بات آخری فرمائی شیف صاحب نے میں چاہتا ہوں اسی کو لے کے آگے چلیں شفا پہنچ رہی ہے اللہ دے رہا ہے لیکن میرے ذریعہ پہنچ رہی ہے اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے آپ کو شفایاب کرنے کا یہ ذہن میں یہ بات جو اس کا کرکس ہے وہ نکل کے یہ بات آئی کیا ہمارے پاس جو مسلمان ڈاکٹر ہیں وہ اس آیت کو پیش نظر رکھ کر ایک امتی ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں یا انہیں کیسا ہونا چاہیے جی السلام علیکم سب سے پہلے تو چاہے مریض ہو یا طبیب ہوں اگر امتی ہوگا مسلمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوگا ہم قرآن پڑھتے ہیں اور مطلب نہیں سمجھتے زندگی گزارتے ہیں زندگی کا مقصد نہیں پتا ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں انگلیش میڈیم سکول میں کرتے ہیں وہاں کے جو اساتذہ ہیں وہاں کے جو ٹیچر ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں وہ اے بی سی دی تو ضرور پڑھاتے ہیں لیکن ایک اچھا مسلمان نہیں بناتے ہیں اسی طرح جو بھی چاہے حکمران ہوں چاہے انجینئر ہوں اور چاہے طبیب ہوں اگر وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں تو وہ اچھے طبیب نہیں بنیں گے سبحان اللہ ٹھیک ہے تو تربیت جو ہوتی ہے پہلے تو وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر آپ کے جو تدریس کے لوگ ہیں یہاں بسم اللہ اور آمین تو ہو جاتی ہے اور کیک کٹ جاتا ہے لیکن زندگی گزارنے کا مقصد انسان میں آتا نہیں ہے جب تربیت ہوتی ہے یہاں کے کالجوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں جو کہ کمرشل بیسز پہ ہیں وہاں جو تعلیم ہوتی ہے پھر ایک پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے جہاں پر ایک بچہ ڈاکٹر بننے کے بعد عملی طور پر ٹریننگ حاصل کرتا ہے وہ اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہے کہ ان کا مریض کے ساتھ ڈیلنگ کیسے ہے وہ تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے انسان ہی نہیں سمجھتے انسان نہیں سمجھتے اللہ اکبر ٹھیک ہے وہ مریض تو بات کی بات ہے پہلے انسان سمجھیں گے تو انسانیت سمجھ میں آئے گی پھر ان کے مرض کو سمجھیں گے لیکن اگر وہ مریض کو صرف ایک کمانے کا ذریعہ سمجھیں گے تو پھر اس کی شفا کے لیے کیسے محنت کریں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس سے ذرا سے پہلے جو ایک بات میں آپ کی خدمت رکھوں اور آپ کی بات جو ہے لگتا ہے یہی ہے کہ معاشر میں یہی ہو رہا ہے جو آپ نے فرمایا ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر بننے کی منازل پہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی بڑی فیسیں دیتا ہے اور خاص طور پر پرائیوٹ یونیورسٹیز میں کوئی بیس پچیس سال پہلے تک میرے خیال ہے کہ شاید آپ نے جب جی زمانے ایم بی بی ایس کیا یا اس سے ذرا پہلے سرکاری کالیجز کے ذریعے ایم بی بی ایس ہوتا تھا اب جو ڈاکٹر پروڈیوس کیے جا رہے ہیں وہ پرائیوٹ یونیورسٹیز بھی کر رہی ہیں بڑی فیسیں دی جاتی ہیں ایک تو عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا میں ڈاکٹر بننا جب میں نے کوئی دو کروڑ روپے دیکھ کر میں ڈاکٹر بنا اور ڈگری میرے ہاتھ میں آئی تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب یہ دو کروڑ روپے اس کی ڈیکاوری ہوگی تو کیا تعلیم کو سستہ نہیں ہونا چاہیے ایک ڈاکٹر کیا کم پیسوں میں نہیں بن سکتا بجا فرمایا آپ نے جس وقت میں نے ایم بی بی ایس ڈاو میڈیکل کالیج سے کیا تھا اس وقت مہینے کی فیز تھی اٹھارہ روپے اٹھارہ روپے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ اٹھارہ روپے فیز تھی مہینے کی اٹھارہ روپے مہینے کی فیز تھی ابھی بھی جو پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہیں وہاں پر فیز کم ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کو انداز ہے کہ سال کی فیز پانچ لاک روپے چھے لاک روپے سات لاک روپے اور آٹھ سے دس لاک روپے تک ہے ٹھیک ہے اب ایک دوسری جو پرابلم ہے کہ اگر کسی بھی پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں جائیں تو آپ کو ایٹی نائنٹی پرسن فیمیل ڈاکٹر نظر آئیں گے ٹھیک ہے جن میں سے ایٹی پرسن پریکٹس بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو پرابلم تو ہے پبلک سیکٹر میں ٹریننگ جو ہو رہی ہے وہاں کے اسات ازہ جو ہے وہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں جو حکمران بھی ہیں وہ اسی بھی معاشرے کے ہیں حکمران کا مقصد یہ ہے دو مین اوبجیکٹیو ہوتا ہے جو کہ ہم جب ٹیکس پہ کرتے ہیں سیکیورٹی ٹھیک ہے ان سرویسز ہمیں تو یہاں سیکیورٹی نظر نہیں آتی ہمیں تو یہاں سرویسز نظر نہیں آتی آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ دیکھیں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھ کے نکلتے ہیں آپ کے گارڈ آپ کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح سب سے پہلے جو معاشرے میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان بنائیں لوگوں کو پہلے مسلمان بنائیں اس کے بعد اس کو جو کچھ بھی بننا بن جائے باب بھی جو ہے وہ بھی بہت اچھا بنے گا جب مسلمان ہوگا اور بیٹا بھی بہت اچھا بنے گا جو مسلمان ہوگا اور ڈاکٹر بھی بہت اچھا بنے گا اگر وہ مسلمان ہوگا شیخ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے ہماری پہلی جو پوزیشن وہ ہے وہ عبداللہ والی ہے یعنی ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے پرائیمیریلی اگر یہ کام ہوگا تو ہر پروفیشن میں آپ کی میری انپوٹ بہت پروڈکٹیو ہوگی اور آپ اور میں مخلوق خدا کے لیے نفع کا باعث ہوں گے نقصان کا باعث نہیں بنیں گے تو یہ تو پرائیمیریلی ایشو ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے اس لئے آپ دیکھیں پیغمبروں کی دعوت کا ایک نکتہ کیا ہوتا ہے یا تو وہ کہتے ہیں عبداللہ سورہ عراف دیکھ لیجئے اللہ کی عبادت کرو یا وہ کہتے ہیں اتقو اللہ سورہ شعارہ جس کے آج تلاوت ہوئی اللہ سبحان و تعالی کا خوف اختیار کرو آج اوپر سے لے کے نیچے تک جس کو ہم کہتے ہیں آوے کا آوے جو بگڑا ہوا ہے بنیادی بات ہے کہ وہ خوف خدا دل میں نہیں وہ رب العالمین کے حضور جو ہمیں پیش ہونا ہے وہ ہم بھول چکے ہیں اور وہ جو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیابت کے دن وہ ہم بھول چکے ہیں یہ خشیت خداوندی اور ہماری پیشی ہوگی حاضری ہوگی اور حوض کوسر پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر جائیں گے بلکہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے ڈاکٹر صاحب اس سے تو ہم باتیں کریں گے اپنے پروفیشن کے تعلق سے میں ایک چیز ایک نکتہ آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں علم العدیان اور علم العبدان یہ ہم پڑھتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے اور علم العبدان کی حیثیت ہمارا دین کیا بتا رہا ہے دیکھیں یا تو آپ اس کو بافرکیٹ کریں علم العبدان اور علم العدیان میں بدن سے عبدان یعنی جسم سے متعلقہ امور مادے سے متعلقہ امور میٹر سے متعلقہ امور اور علم العدیان دین کا علم جس کو ہم سپیچول سائنسز کہہ سکتے ہیں روح سے متعلقہ امور ہدایت سے متعلقہ امور ایک تو یہ بار فرکیشن ہے ہمارے ناظرین کے آسانی کے لئے پیش کی گئی بار یا اس کو آدم علیہ السلام کا جو واقعہ سورة البقرہ کے چوتے رکو میں آتا ہے آیت امریکتی سورة البقرہ تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے گئے پوٹینشلی یہ تمام علوم آدم علیہ السلام کو دیئے گئے اب وہ ایکسپلور ہو رہے نسل انسانی کے ذریعے ہر ہر فیلڈ کے اندر یہ علم علم الاسما چیزوں کا علم ان کے خواست کیا ان کے صفات کیا دوسرا علم کیا دیا سورة البقرہ 38 اب جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی دیوائن گائیڈنس تو جو اس کی پہروی کریں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے تو علم الاسما بھی دیا چیزوں کا علم جس کو آپ نے علم الابدان سے تعبیر کیا جو کہ معروف تعریف ہے اور دوسرا علم ہدایت دیا جس کو ہم علم الادیان کہتے ہیں اور یہی پہلی وحی کا حاصل ہے ایک اورہ ضرور ہو ہر فیلڈ کے تعلیم لیں میڈیکل کے لئے انجنئنگ کے لئے مگر بسمی ربی کا لذی خلق اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا وہ رب کا نام جب میڈیکل کے پروفیشن میں شامل ہوگا تو پھر یہ میڈیکل کا پروفیشن مسیحائی کا ہی کام کر سکے گا وہ رب کا نام بالتر رہے گا ہماری ایڈوکیشن کے اندر ایکائیڈمکس کے اندر تو یہ تعلیم مفید ثابت ہو سکے گی بائلہارج انسانیت کے لئے میں نے شروع میں انہی دو پروفیشن کی بات کی اور آج ہماری اقدار کا جو جنازہ نکل چکا ہے خوف خدا دل سے نکلا وحی الہی کی تعلیم کو ہم نے فراموش کیا تو یہی دو پروفیشن جو مخلوق خدا کی خدمت کا ذریعہ بنتے ہیں آج وہ مخلوق خدا کو برباد کرنے اور ان کو لوٹنے کا ذریعہ بن چکے ہیں تعلیم ایک بزنس بن چکا ہے اور میڈیکل کے لئے میں جیسے ڈاکس صاحب نے فرمایا ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ انسان ہی نہیں سمجھتے وہ قصائیوں کی طرح کارٹ کارٹ کے ان کو پھیک دیتے ہیں اور پیسہ کما کے چلے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْهِ وَرَاجِهُ یعنی ایک کا تعلق بدن سے ہے ایک کا تعلق روح سے ہے بدن کی تکی کو پروفائی کرنا امراض سے دور کرنا وہ حضرت کر رہے ہیں اور استاد ایک عالم روحانی تعمیر کرتا ہے روح کو بلند کرتا ہے تاکیزہ کرتا ہے تذکیہ کرتا ہے جس کو اگر ہم کہیں گے اپنی قرآنی استلاح میں تو قد افلاحا من ذکاہا بتاتا ہے کہ تذکیہ ہوتا کیا ہے ڈاک صاحب ان تمام امور کو انجام دینے کے لیے ایک ڈاکٹر کا یا ایک عالم کا ایک استاد کا خود ماہر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں مسلمان ڈاکٹر دیگر شعبوں کی طرح ایک قاضی کو ایک جج کو بھی اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ قاضی ہو ایک جنرل کو بھی اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ جنرل ہو ایک استاد کو بھی اس لائق ہونا چاہیے کہ میں استاد کی حیثیت سے کام کر سکتا ہوں تو آپ کو جو پروفیشن ہیں کیا آپ ماہرین کو پاتے ہیں یا صرف ایک کام چلاو والی بات چل رہی ہے شکریہ دیکھیں ہر شعبے میں مختلف قوالیٹی کے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ لائر ہوں چاہے وہ انجینئر ہوں چاہے طبیب ہوں اور ان کے سٹینڈر کی جو ویریشن ہے وہ ون ہنڈر پلس سے ویری کرتی ہے مائنس ون ہنڈر تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر باہر اگر ایک آدمی کنسلٹنٹ ہے تو اس سے اوپر تو ہو سکتا ہے اس سے کہ نیچے ہوگا تو وہ کنسلٹنٹ بند نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے جو تعلیم اب تعلیم حاصل کرنے کے پاکستان میں تو ذرائع ہیں لیکن ہمارے ڈاکٹرز کو باہر جانے کی جو اپورچنٹی ہے وہ کم سے کم ہے اس کی ویریش وجہیں ہیں جن پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن ہم اس چند خوش قسمت ڈاکٹروں میں سے ہیں جس کی تعلیم باہر ہوئی ٹھیک ہے اور باہر ٹب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ سب سے پہلے آپ کو انسان بناتے ہیں باہر ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ آپ کو انسان بناتے ہیں آپ کے اخلاق کو درست کرتے ہیں انسان کو انسان سمجھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو ٹب سمجھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے یہاں جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگرد کو سکھاتا نہیں ہے کہ یہ میرا کمپیٹیٹر بن جائے گا اللہ وہ اکبر ڈاکس صاحب آپ نے تو ہلا دیا وہاں جو ہے میرے جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں وہاں جا کے سیکھوں گا اور میرے جو استاد ہیں وہ مجھے سکھانے میں ان کو کوئی آر نہیں ہوگی الحمدللہ جس ہسپیٹل میں میں کام کرتا ہوں میرے ساتھ میرے تمام کلیگ جو ہیں وہ اس سونت سے ہیں کہ ہمیں ایک اب ہماری رسپانسبلیٹی ہے کہ کم سے کم اب ڈاکٹر مختلف جگہ جا رہے ہیں تو ہم وہ ٹریننگ ان کو پروائیڈ کریں جیسی ہم نے وہاں پر حاصل کی تھی بلکہ اس سے بھی بہتر اور جس شعبے میں میں ہوں اور میں اس بہت اشورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بچے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ٹرینڈ ہو کے نکل رہے ہیں وہ اس شہر کے پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں بھی پرائیوٹ سیکٹر ہاسپٹل میں بھی ملک کے مختلف شہروں میں بھی اور دنیا کے مختلف ملکوں کے شہروں میں بھی اپنا ڈنکا بجا رہے ہیں اور بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو اس کی جزا دے لیکن جو باتیں آپ نے فرمائی سب سے آخری بات بہت اہم بات خواتین وزرات یہ مضبوط نہیں کر رہا کہ کہیں وہ اس کا کامپیٹیٹر نہ بن جائے خواتین وزرات یہ کیا ہے شاگر اور بیٹا اگر مجھ سے آگے نکل جاتا ہے تو مجھ سے بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ میرا شاگر مجھ سے آگے چلا گیا یا میرا بیٹا مجھ سے آگے چلا گیا کیونکہ ان کے قد میں اگر قد بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے قد میں ہمارا قد بھی شامل ہوتا ہے ہمارا قد شامل ہوتا ہے تو ان کو عظمت ملتی ہے خواتین وزرات بریک کے طرف جا رہے ہیں سوالات لیں گے آپ سے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے موضوع یہی کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے مسیحائی کی بات ہوئی دردمندی کی بات ہوئی انسان دوستی کی بات ہوئی اور ڈاکٹر میں جو بات کی بہت اہم بات یہ کی کہ اخلاقیات اور انسان سے تعلق یہ پاکستان میں نہیں سکھایا جا رہا یہ باہر گئے مغرب میں گئے اور مغرب سے یہ سیکھ کر آئے اور جو سیکھا اس کو یہ فروغ دے رہے ہیں خواتین وزرات ہم تو مسلمان ہیں جو کام اور جو اعصاف ہمارے ہونے چاہیے تھے وہ کسی اور نے لے لیے ایک مسیحہ ایک ڈاکٹر ایک امتی ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے ہم مزید بات کریں گے اور جو گراؤنڈ ڈیلیٹیز ہیں آج جو ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے اور پوچھیں گے کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب سے ایک بریک موسیقی بلکم بیک خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آم دید تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کے ممتاز آرثوپیڈک سرجن محترم ڈاکٹر سید شاہد نور صاحب ہماری خوشبخت تھی کہ آج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وقت دیا بہت مصروف آدمی ہے لیکن ہم نے درخواست کی انہوں نے درخواست قبول کی بات ہو رہی ہے جس موضوع پر اس موضوع سے انتہائی متعلق اور کتنی اہم باتیں ڈاکٹر صاحب نے پہلے حصے میں عطا فرمائیں محترم خواتین و حضرات موضوع ہمارا یہ کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور اس کی تصدیق کی انڈورس کیا شیخ صاحب نے کہ مسلمان ڈاکٹر کو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے ہم سوال یہ بھی رکھیں گے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کی نفسیات اور ایک ملہد جس کا خدا پر یقین نہیں ہے ایک ایتیسٹ ڈاکٹر کی نفسیات میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے پھر ہم یہ بات کریں گے کہ آج زمینی حقائق کیا کیا ہیں بہت ساری دواؤں کو جو فارمیسٹیکل کمپنیز ہیں ان کی کچھ انڈیوزمنٹس بھی ہوتی ہیں کہ آپ ہماری دواؤں کو پروموٹ کریں اور ایک حصہ کمیشن کے طور پر آپ کو مل جائے گا یہ بھی اس معاشرے میں ہو رہا ہے چند خاص میڈیکل اسٹور سے آپ دوائیں لیں وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں ہم رکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے سامنے تاکہ ہمارے جو معاشرے ہیں یہ پاکیزہ ہوں اور ایک مسلمان ڈاکٹر کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہمارا دین ان پر آئیت کرتا ہے تاکہ خلق خدا کو فائدہ پہنچے خواتین وزرات کل کے سوال کا درست جواب آج کا سوال قرآن دازی اور پھر اگلا سوال میں رکھوں گا کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے صحیح جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون تھا دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون تھا تین آپشنز قابیل حابیل ابلیس ایک ٹپ میں آپ کو دیرہتا ہوں جس طرح قاتل کا پہلا حرف قاف ہوتا ہے تو یہاں بھی جو نام ہے قاتل کا اس کا پہلا حرف بھی قاف ہے قاتل قوضین حضرات صحیح آپشن نمانہ فرمانے کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 00921 343 00981 اور 982 ہمارا ایمیل ایڈرس ہے ps ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور ہمارا اس ایم ایس کا نمبر ہے 3031 ٹیلی فون کالز اب ہم ریسیف کرنا شروع کر رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر آپ ڈاکٹر شاہد نور صاحب کو دے دیں تو ڈاکٹر صاحب اعلان فرمائیں گے آج کیونکہ آج ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے آپ اناؤنس کریں ڈاکٹر صاحب اس خوش نصیب پہ نام جی صاحب محمد یونس چودری کینیڈا محمد یونس چودری صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا توفہ ہم پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا سی گفتو آپ سے اور زیادہ کی جائے کیونکہ آج آپ ہماری خاص مہمان ہیں شیخ صاحب تو اب تو گھر کی بات ہوگی نا ہماری شیخ صاحب والی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو بڑے مسائل ہیں زمینی مسائل جو ایک عام مسلمان یا ایک عام پاکستانی فیس کرتا ہے آپ کے شعبے کے حوالے سے وہ کیا کیا ہیں اور اس کا حل بھی آپ بتائیں گے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے شعبے کے لحاظ سے ہیں وہ دو مین چیزیں ہیں ایک ہڈی ہے اور ایک جوڑ ہے دونوں کے پرابلم ہوتے ہیں ایک عمر کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ہونا چاہیے جس طرح ایک دل کا پرابلم ہے وہ ایک عمر کے ساتھ ہوگا اس کے کچھ رس فیکٹرز ہوتے ہیں جس طرح اگر بلڈ پریشر ہے شگر ہے سگرٹ سموکنگ ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ خیال کریں گے ڈائیٹ کا خیال کریں گے تو یہ پریونٹیبل ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہڈی اور جوڑ کی بیماری پریونٹیبل ہیں ٹھیک ہے ہمارے مریض چاہتے ہیں کوئی فکس ٹریٹمنٹ بغیر محنت کے ٹھیک ہے جو عمل کرنا ہے جو طبیب بتاتا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے کوئی ایسی میجک میڈیسن ہو جائے کوئی انجیکشن ہو جائے کہ بغیر محنت کیے بلکل آرام ہو جائے ٹھیک ہے اچھا ڈاکس صاحب میں آگے بڑھاتا ہوں اس بات کو آپ کی بات بہت اہم ہے کوئی جلدی علاج ہو جائے شفا ہو جائے یہ انسان کی نفسیات ہے بلکہ ہر کام میں قرآن کریم میں برشاعت فرماتا اللہ تعالیٰ کے انسان بڑا جلباز بڑا جلباز واقع ہوا ہے قرآن کریم کی آیت سوال میرا یہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا تھا بہت اہم بات فرمائی تھی کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے میرا سوال یہ ہے وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ایک ڈاکٹر کو ایک مسلمان ڈاکٹر کو مسلمان ڈاکٹر نہیں بننے دیتی ایک مسلمان ڈاکٹر کو ایک مسلمان آدمی کو ڈاکٹر نہیں سوال دوبارہ کی ایک مسلمان ڈاکٹر کو مسلمان ڈاکٹر نہیں بننے دیتی میں نے ابھی ایک بات کی تھی ایک مسلمان ڈاکٹر کی نفسیات اور ایک سیکلر ڈاکٹر کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے فرمایے شیخ صاحب نے خشیت خدا بن دی مثال کے طور پر میری حاضری ہوگی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دیں ان نعمتوں کا استعمال کیا ان نعمتوں کو استعمال کر کے میں ڈاکٹر بن گیا دیکھیں مین ایشو جو ہے وہ خوف خدا ہے اور سیکنڈ جو چیز ہے جو کہ آپ نے اس پروگرام کے شروع میں بتائی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو یہ یقین جو ہے طبیب کے دل میں بھی ہونا چاہیے اور مریض کے دل میں بھی ہونا چاہیے جب مریض جو ہے طبیب کے پاس پہنچے تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ایک وسیلہ ہے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ ایمان جو ہے نا یہ شاک ایبزوربر ہے خوشی کے لئے بھی شاک ایبزوربر ہے اور غمی کے لئے بھی شاک ایبزوربر ہے نہ ہی آپ کو خوشی ایکسائٹ کر دے اور آپ یو فورک ہو جائیں اور نہ ہی غمی آپ کو بالکل ہی ڈپریس کر دے جو کہ ایک غیر ایمان والا آدمی ہوتا ہے نا اس کے مختلف ٹارگٹس ہوتے ہیں جب وہ ٹارگٹس اس کے اچیو نہیں ہوتے ہیں تو وہ بالکل ڈپریشن میں چلے جاتا ہے کیونکہ بیک اپ کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارے لئے یہ دنیا جو ہے وہ ایک وقتی چیز ہے ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ بی آن ہمارا ٹارگٹ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب دنیا ختم ہو جاتا ہے اس چیز کا اگر ایمان ہو خوف خدا ہو آخرت کا ایکاؤنٹیبلٹی اگر ہو تو وہ مسلمان بھی اچھا بنے گا اور وہ طبیب بھی اچھا بنے گا اور اس کے لئے سامنے والے مریض کے لئے دل میں ہمدردی ہو کہ یہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے میں آپ کو کیا بتاؤں جب میرے مریض کہتے ہیں کہ ڈاک صاحب میں پہلے چل نہیں سکتی تھی اب میں چلتی ہوں اب میں مکہ میں رہتی ہوں اب میں مدینہ میں رہتی ہوں اور جب میں حرم کو دیکھتی ہوں سب سے پہلے آپ کے لئے دعا کرتی ہوں اس سے زیادہ خوشی مجھے اور کیا ہوگی جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میں جاتا ہوں اور کوئی حضور کے روزے کے سامنے دور رہا ہے اور کوئی تواف میں دور رہا ہے تو وہ جو خوشی ہوتی ہے جو مریض کئی سال سے بستر سے ٹکا ہوا تھا اب وہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو جو خوشی مجھے ہوتی ہے اور اس کو ہوتی ہے اس کی رشداروں کو ہوتی ہے تو ایک جو بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی خوف خدا دل میں کر لے بہت سارے مسئلے آپ حکمران بن جائیں آپ انجینئر بن جائیں آپ پل بنائیں آپ بلڈنگ بنائیں لیکن خوف خدا سے بنائیں گے تو اس میں برکت ہو جائے گی برکت ایک ایسا لفظ ہے جو کہ آپ کو ویسکی ڈشنری میں نظر نہیں آئے گا برکت آپ کے شعبے میں بھی برکت آپ کی تعلیم میں برکت آپ کے انکم میں یہ کنسپ جو ہے اور جو شاک ایبزوربر جو ہے وہ ہمارا دین دیتا ہے جتنا سکون آپ کو اس میں آپ کو کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے گا ویسٹ میں جو لوگ ہیں گے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے کیونکہ ان کے یہاں ماں باپ کی لیے جو ہمدردی ہے وہ ان کے دین کا پارٹی نہیں ہے ہمارے یہاں جو جو برکت ہے وہ ماں باپ کی دعاوں کی وجہ سے ان کی خدمت کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ایک دن سال میں فادر ڈے اور ایک دن مدر ڈے کا پیغام ہے ان کے لیے والدائن کی خدمت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی کا ہر دن ہماری زندگی کا ہر دن ہر دن اپنے والد سے منصوب ہے ہماری زندگی کا ہر دن ہماری ماں کا دن ہے یہ فرق ہوتا ہے آپ نے کٹی اہم بات فرمائی کہ مغرب برکت کے لفظ سے واقف نہیں ہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے یعنی وہ ایک روحانی خوشی جو ہوتی ہے جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے ہمیں دیتے ہیں کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں میں وہ قوس دینا چاہ رہا ہوں پھر اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا بہت اہم باتیں آپ عطا فرما رہے ہیں جی اسلام علیکم ہیلو ہیلو جی اب میرا خیال ہے کچھ ٹیکٹیکل مسئلہ ہے ایم سوری آپ کی بات کٹی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹ ساب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے کہ یہ جو اس برکت کا حصول کیا ہمارے پاس آج جو ڈاکٹرز ہیں آپ نے جو بات کی یہ تو ایک وصف ہے جو اختیار کرنا چاہیے کیا ہمارے ڈاکٹرز کے مزاج کا حصہ یہ وصف یہ خوبی بنی میرا خیال ہے کہ میجورٹی میں ہے نہیں ہے نہیں نہیں آنفورچنیٹلی نہیں ہے دیکھیں ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور معاشرے میں جو ہے وہ ویسک کا جو انفلوینس ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں جو ہم اخبار پڑھتے ہیں جو انٹرنیٹ دیکھتے ہیں وہ ویسک اتنی تیزی سے ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر رہا ہے اور یہ چٹائی میں بیٹھنے والے ہمارے عالم اس کو رزس کر رہے ہیں اور کراچی ایک ایسا شہر ہے ابھی رمضان انشاءاللہ نیکس مہینے سے آ رہا ہے جتنے حفاظ کراچی میں قرآن ختم کرتے ہیں دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جتنے قرآن ختم اس شہر میں ہوتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کی برکت جو ہے نا ان تمام بدی کی فورسز کے باوجود جو نیک لوگ ہیں ان کی برکت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں ہماری حرکتیں جو ہیں ہمارے عمال جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس زمین کی خطے کو ایسے کر کے بلکل نیش تو نابوت کر دیا جائے جب ہم مسلمان کو گولی مار دیتے ہیں جب ہم عبادت کی جگہ میں بم پھار دیتے ہیں اور جب ہم بچوں کو اور بسوں میں تالہ لگا کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں تو اللہ کے عذاب کو ہم چیلنج کرتے ہیں یہ جبکہ ہمارا دین سلامتی کا دین ہے ہمارا دین امن و آشتی کا دین ہے یہ ہو رہا ہے لیکن آپ نے جو بات بہت اہم فرمائی وہ یہ کہ جو آپ کا شعبہ ہے اس کی اکثریت میں وہ اوصاف نہیں پائے جاتے جو اوصاف جو خوبیاں ہمارے دین کو مطلوب ہیں چائنہ سے کال آپ سے بات کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ کے حالے ہیں اللہ اللہ کون صاحب کہا سے جی میں اسلام علیکم اکرام کہہ رہا ہوں جی کہاں سے میں چائنہ سے بات کر رہا ہوں اکرام خان نام ہے میرا اکرام صاحب کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال یہ ہے ڈاب صاحب سے کہ ڈاب صاحب اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے یعنی اسی طرح دین کا کام دے اور جو آپ خدمت انجام دے رہے ہیں کہ کافی ہاؤسپٹلوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے مریضوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں اور زیادہ تر جو ہے دیکھنے میں یہ ہی آتا ہے کہ یہ میرے خود ایک بچے کا ہاٹ ٹوٹ گیا اور میں ہاؤسپٹل گیا سیبل ہاؤسپٹل راول بندی تو یقین کریں گے کہ ایسی آلت تھی کہ اس کی جو ہے یہ سامسی نالی میں جو ہے نا وہ ہڈیاں پھج گی تھی تو میں ہم کے پاس گیا والدہ بھی ساتھ تھی میں نے کہا جی آپ چیک کریں کہتے ہیں جی آپ وہ ناغ والے کے پاس لے جائیں کان والے کے پاس لے جائیں تو میں بے بس ہو گیا اور یقین کریں اتنا بے بس ہو گیا کہ رونا آ گیا والدہ کو میں نے کہا کہ جی میں اس کو لے جاتا ہوں واپس گھر تو ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا اس نے کہا بیٹا ایسے نہ کرو چلو وہاں پہ چلتے ہیں کیمپ لیکس میں اسلام آت وہاں پہ میں لے گیا تو اب یقین کریں ایسے ہی ایک ڈاکٹر صاحب ملے کہ اللہ کی طرف سے ایک مسیحہ ہی تھا سامنے آئے عدرت نے بھائی بھی لگایا تھا تبلیغ میں تو میں نے بھی ماشاءاللہ چار ماہ لگائے تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا اور میرے یعنی چہرے سے انہوں نے محسوس کیا فوراں جو ہے انہوں نے میرے بچے کو اپنے یعنی گودھ میں لیا اور سیدھا آپریشن تھیٹر لے گئے اور مجھے یہی کہا کہ بھائی آپ صرف دعا ہی گئے رکھا ٹھیک ہے تو ایسا ماحول کیوں نہیں پیدا ہو رہا ٹھیک ہے آپ کی خواہش یہ ہے اور ہم سب کی خواہش بھی اور دعا بھی یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا ہو جائے جو ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں میں رکھوں گا آگے بات یہ سوال آپ کے سامنے لیکن اب یہ جو ہمارا دین جو درس دے رہا ہے بنیادی باتیں تو آپ نے فرما دی اس تعلق سے جو سب سے پہلا کام ہمارے اس طبیبوں کو کرنا چاہیے وہ کیا کرنا چاہیے میں آپ کی اجازت سے صرف چند احادیث مختصرا سنانا چاہوں گا تاکہ ہم نے اس پروگرام یہ رکھا کہ امتی ڈاکٹر کیسا دیکھنا چاہتے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے میں سٹریٹ اوے حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے یہ اپنیکیشن میڈیکل کے پروفیشن میں بھی ہوگی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو آج کسی کا بیٹا پیشنٹ کے توبہ تمہارے سامنے ہے سوچو تمہارا بیٹا کسی کے پاس ہوتا بینگ پیشنٹ تم کیا چاہتے تو آج اس بچے کے لئے جو پیشنٹ کے توبہ تمہارے پاس ہے تم وہی پسند کرتے ہو جو تم اپنے بچے کے لئے پسند کرو کتنی پیاری حدیث ہے کہاں تک اپنائی کی دیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک allah اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ کا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم آج کسی کی دنیا کی تکلیف کو دور کروگے اللہ کل تمہاری آخرت کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائے گا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس نے کسی میری امتی کی حاجت کو پورا کیا یہ اس کے لیے میری مسجد میں دو مہینے کے اعتقاف سے بہتر بات ہے مسجد نبوی میری امتی کی حاجت کو پورا کیا ہمارے بھائی کی جو کال آئی اس میں دونوں روئیے سامنے آئیں یہ معاشرہ مکمل طور پر خیر سے خالی نہیں ہے ڈاک صاحب نے اپنے پروفیشن اور دیگر اتبار سے جو کہا وہ حقیقت ہے کہ میجورٹی کا معاملہ تو ہمیں ان چند لوگوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اب جو آپ کا سوال تھا کہ پہلا کرنے کا کام کیا ہے ہم سب کا اتفاق ہے کہ خوف خدا ہوگا اور کل کی جواب دے کا احساس ہوگا تو یہ کام ہو سکے گا کراچی میں بھی بہت ساری اگنیدیشن سے پی ما ایکس ایٹسٹرہ جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی جو مورل ایسپیکٹس کے اعتبار سے ان کی گرومنگ کرنی اس کا اعتمام کیا جائیں میں سمجھتا ہوں ہر کلینک میں ہر ہاؤسپٹل میں اگر دن کا آغاز دس منٹ دے دیں جہاں اللہ کے کلام کا ذکر ہو اللہ کے نبی کے احادیث کا ذکر ہو پھر ویکلی بیسس پہ یا منتلی بیسس پہ کسی ایک بڑے پلیٹ فارم پر اس طرح کی تدریس اور تعلیم کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے اسی طرح جیسے بہت سے ڈاکٹرز کو ہم جانتے ہیں کہ جہاں نماز کا وقت ہوا ان کا کلینک رکھتا ہے اور نماز باقاعدہ نہ صرف ہے کہ وہ ادا کرتے ہیں بلکہ اپنے پیشنٹس کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں کیونکہ دین کی دعوت کا کام کسی ایک سپیسیفک گروہ کا کام نہیں ہے اور یہ سپیسیفک ٹائم کے ساتھ محدود نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کا کلام ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اور نبی کے تعلیم کو بار بار زیادہ سے زیادہ ہم ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں دہراتے رہیں دہراتے رہیں تو یہ آغاز ہوگا اس مورل ایسپیکٹ کے اعتبار سے گرومنگ کا جس کا رونا ہم اس وقت رو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایسا نہ ہو کہ ڈگری ہاتھ میں لے کر اس ڈگری کو ایک چیک سمجھا جائے کہ اب مجھے اس چیک کو کیش کرانا ہے ایسا نہ ہو کچھ کالرز اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی والیکم السلام میرے دو سوال ہیں سب سے میلے آپ کا ٹاپکٹر بہت اچھا ہے جزاک اللہ خیئر میرے دو سوال ہیں پہلے سوال میرا یہ ہے ایک مسلمان ڈاکٹر جو آپ نے ٹاپکٹر کا ہے وہ اس شعبے کو اس پیشے کو نہ تو عبادت سمجھے نہ خدمت سمجھے ایک فی میل کی حصے سے میں یہ سوال کر رہی میرے سوال کو سمجھے گا نہ وہ خدمت سمجھے نہ وہ عبادت سمجھے بلکہ وہ اسے جو ہے مسیوز کرے اسپیسلی چیک اپ کے نام پر خواتین کو میں نے بہت ٹیک ہے یہ چیز ہمیشہ تو اس کے لئے کیا حکم ہے دوسرے سوال یہ ہے دوبارہ کہیے دوبارہ سوال کی کیا کہا آپ نے کہ وہ نہ دوپٹر جیسا چیک اپ کر رہے وہ اگر ہاتھ بھی ٹیک کر رہے اس میں ایک مشین ہے جو وہ مشین کے ذریعے کا تک لیکن وہ اپنے ہاتھ کو یوز کر رہا مسیوز کر رہا اپنے اسپیسلی کو اچھا 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 ٹھیک ہے یہ دوسرے سوال یہ ہے جی دوسرے سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں لیڈی ڈاکٹر بہت زیادہ موجود ہے تو کیا شرعی حکم ہے کہ ہم جنس ڈاکٹر کو دکھائیں کیا حضور ہے جس کے وجہ سے چاہیز ہو بہت اچھے سوالات دونوں سوالات بہت اچھے ڈاکٹر صاحب میں ریپیٹ نہیں کروں گا وقت کا میں دیکھیں بہت اچھا سوال ہے بات یہ ہے کہ اگر نیت اور انسانیت نہیں ہے تو علاج بھی غلط ہوگا اور نظر میں بھی پرابلم ہو جائے گا اور بہت سارے پرابلم ہیں جس طرح محترمہ نے فرمایا کہ اگر ڈاکٹر اندر سے مسلمان نہیں ہیں تو یہ سارے پرابلم ہوں گے جہاں تک میں کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن اگر جو ڈاکٹر ہے وہ مریض کو اپنی ماں اور بہن کی طرح سمجھے گا اور اس کو معاینہ بھی کرے گا اور اس کا علاج بھی کرے گا اور اس کا آپریشن بھی کرے گا تو اس میں میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس کی ٹیکنیکل ایسپیکٹ پہ شیخ صاحب بتا سکتے ہیں یقینا لیکن بنیادی بات یہ کہ ڈاکٹر کی نگاہوں کو پاکیزہ ہونا چاہیے بے شک یہ بلکہ سوالی حیران کن ہے کہ ایک ڈاکٹر کسی پیشن کو دیکھ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہارٹ بیٹ چیک کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی اور خیال کیسے آ سکتا ہے کہ میرا مریض ہے میرے پاس آیا ہے میرا مقام اللہ نے بلند کیا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی پرہ گندگی یہ تو حیران کن بات ہے ڈاکٹر صاحب لیکن دوسری بات کیونکہ وقت کا ہمیں جلدی سے بتائیے گا کہ لیڈی ڈاکٹرز بہت ہیں ہمارے پاس جینٹس ڈاکٹرز کو بعض خواتین نہیں دکھاتی مرد حضرات کو نہیں دکھاتی دین کیا کہتا ہے دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ جہاں یہ فیسلیٹی اویلیبل ہے کہ ایک خاتون پیشنٹ کوئی خاتون ڈاکٹر دیکھ سکتی ہیں ایک خاتون پیشنٹ کوئی خاتون نرس انجیکشن لگا سکتی ہیں تو آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک خاتون خاتون کو چھوڑ کر مرد کے سامنے جائے ہمارے دین میں پردے کا حکم موجود ہے تاہم کوئی ایسا اسپیسیفک کیس یہ ایسی اسپیسیفک بیماری جس کے علاج کے لیے کوئی ایکسپرٹائز کسی خاتون ڈاکٹر کے پاس موجود نہیں تو شریعت کے پردے اور دیگر احکامات کا لحاظ رکھ کر ایک خاتون کا علاج ایک مرد داکٹر سے بھی کرایا جا سکتا ہے تاہم جیسے بہن نے کہا کہ اگر ہارٹ بیٹ اگر ایک مشین سے چیک ہو سکتی ہے تو داکٹر کو ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا پڑی اور اگلی باتیں کہ اگر کسی میل ڈاکٹر کو چیک اپ کرنا ہے تو بڑے دیندار اور خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر اپنے ساتھ کسی فیمیل نرس کو رکھتے ہیں تاکہ جو کچھ پوجھگچ کرنی ہے یا کچھ چیز پروائیڈ کرنی ہے جہاں جسم کو ہاتھ لگانے کی بات آئے گی تو فیمیل نرس وہ کام کر رہی ہوتی ہے میل ڈاکٹر کو اس میں انوال ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس سب کا انعصار ہے نیت کی پاکیزگی پر اور خوف خدا پر وہ ہوگا تو خود بخود ان معاملات میں بہتری پیدا ہو سکے گی نگاہوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے آنکھ بدن کا چراغ ہے اچھا اب اس سے پہلے کہ میں آج کی بات پیش کروں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم مغرب کی ابھی آپ نے بات کی پھر آپ نے یہ فرمایا کہ مغرب بے برکتی کا شکار ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم یہ چیز یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں آپ کسی پیشنڈ کو لے جاتے ہیں ایک ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس یا ایک پاؤنڈ نہیں ہے آپ کی جیب میں مریض کا پورا علاج ہوگا خواہ اس پر ایک لاکھ ڈالر یا ایک لاکھ پاؤنڈ خرچ ہو جائیں ہمارے پاس خاص طرح پرائیوٹ ہاسپٹلز میں جب تک کہ میں پانچ لاکھ روپے جمع نہیں کرا دوں اور مجھ سے زیادہ کیسے آپ جانتے ہیں جو صفاقی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں اس کا علاج کیا ہے ہم مسیحی کی بات کر رہے ہیں ہم خشیت خداوندی کی بات کر رہے ہیں تو تمام یہ گفتگو ہماری نشستن گفتن برخواستن نہ ہو جائے عملی کام کیا کرنے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں وہ اسٹیٹ کے ریسپونسبلیٹی ہیں دیکھیں اگر اسٹیٹ اس کو پروائیڈ نہیں کرے گا اور اسٹیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کا بجٹ آپ اگر اس کی صحیح فگرز پتا چلیں گی تو آپ حیران کن ہو جائیں گے کہ کروڑوں اور عربوں میں ہیں پبلک سیکٹر ہاسپٹل کی لیکن وہ مریضوں تک ٹریکل ڈاؤن جو کرتا ہے وہ ٹین سے ففٹین پرسن کرتا ہے یعنی ٹین سے ففٹین پرسن سرکاری بجٹ خرچ ہو رہا ہے مریضوں پر جو پرائیوٹ سیکٹر ہاسپٹل ہیں اس میں لوگوں نے ایک انویسمنٹ کے طور پر پیسے لگائے ہیں میرے پاس ایک انویسٹر آئے گا کہ یہ بنا دیا ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ جب میں پلوٹ میں لگاؤں گا فیکٹری میں لگاؤں گا تو اتنے بناوں گا یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہاں ہمارا باقت ختم ہو رہا ہے بہت اہم بات یہ جو آخر جملہ آپ کا اس پر تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی کہ میں کسی پلوٹ پر انویسمنٹ کروں گا کسی فیکٹری میں لگاؤں گا اس سے بہتر ہے کہ میں لگا دوں کسی ہاسپٹل میں یہ نفسیات بن گئی ہے ہمارے معاشرے کی خواتین و عزرات کیا یہ میڈیکل سینٹرز ہمارے ہاسپٹل کیا ایٹی ایم مشینز بن گئے ہیں خواتین و عزرات خشیت خداوندی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیں مغرب کو سلام کرنا چاہیے ان کے اس فعل کے جواب میں کہ ایک غریب مزدور داخل ہوتا ہے پورا علاج ہوتا ہے ذاتی تجربوں سے گزرا ہوں میں اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک ماں جس انداز سے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور دیکھ بھال کرتی ہے اس انداز سے بچوں کو دیکھا جاتا ہے اسی ویسٹ میں جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہاں برکت نہیں ہے خواتین و عزرات انسان دوستی الخلق ایال اللہ فرمایا شیخ صاحب نے کہ پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے خواتین و عزرات بس علم میں توہید کو شامل کرنا پڑتا ہے یہ میڈیکل سائنس بہت اچھی ہے لیکن توہید شامل ہو اللہ کی خشیت شامل ہو خواتین و عزرات گفتگو رہے گی انشاءاللہ کسی اور پوریگرام میں ڈاکس صاحب ہم پھر آپ کو بلائیں گے بہت اہم باتیں آپ نے عطا فرمائی بات رہے گی آگے لیکن پوریگرام ختم کرتے ہیں آج کی بات پر قول ہے حضرت عمر الممنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ عدالت کا تقاضی یہ نہیں کہ محض اپنی رائے کو صحیح سمجھ کر فیصلہ کر دیا جائے بلکہ ثبوت اور دلیل بھی لازمی ہے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا مالک القدس بلکہ موسیقا 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 موسیقا